السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزباند محمد عاصم پروگرام دا کلے دا خلق کے ساتھ ممتاز پروڈکشن تھانا جی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہم اس وقت سیول ہسپتال تھانے میں موجود ہیں یہاں کی فضا بہت پیاری ہے یہاں پہ لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں اور یہاں کے لوگ مختلف مختلف کاروبار کرتے ہیں کسی کا مختلف روزگار ہے کوئی یہاں پہ زمینداری کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ماحول ہے جیسی خوبصورت فضا ہے ویسی خوبصورت ہی یہاں کے لوگ ہیں بہت مہمان نواز ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں اور دوسرے شہروں سے جو لوگ سیر کرنے آتے ہیں ان کی یہ بہت مہمان نوازی کرتے ہیں ناظرین یہاں کے جو لوگ ہیں جو نوجوان جو نئی نسل ہے وہ کافی مختلف اداروں میں اپنے شعبے کو سر انجام دے رہے ہیں بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں تعلیم کی طرف بہت زیادہ روجہان ہے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے ملک اور اپنے شہر اور اپنے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں ابھی یہاں پر کالج بھی تعمیر ہو رہے ہیں یہاں پر سکولوں میں انگلیش کا جو نصاب تعلیم ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے تاکہ ایک موڈرن جو زبان ہے وہ آنی چاہیے تاکہ جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں کامیابی حاصل کی جائے جی ناظرین جیسا کہ آپ کو بتائے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں پرانے اور نئی جو نوجوان نسل ہے وہ شعبے تعلیم کے ساتھ منسلک ہے تعلیم جو ہمارے ملک ہی نہیں پوری دنیا کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی وہاں کے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے وہاں پر جو بیروزگاری کا جو ایک فیصد ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جبکہ یہاں پر جو تھانے کے جو لوگ ہیں تعلیم کے شعبے سے بہت وابستہ ہیں اور تعلیم کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں جیسا کہ یہاں کی جو تعلیم جو تھی شروع میں بزرگوں نے جو تعلیم جو اپنا شعبے تعلیم میں اپنے فرائز سر انجام دیتے تھے اس کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سو سالہ تقریبات بھی جاری ہیں اور لوگ وہ اپنا وہ پرانے دور بھی یاد کر رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم کی خاطر یہاں پر کیا کیا اور آج بھی جو وقت جا رہا ہے اس ٹائم بھی تعلیم کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے یہاں کے لوگ دوسرے شہروں میں جا کے سکولوں میں مدرسوں میں پڑھاتے بھی ہیں اور یہاں کے اور بھی جتنے بھی شعبے ہیں جیسے وقالت ہے یہاں کے جو لوگ وقالت کے شعبے سے منسلک ہیں وہ دور دور دوسرے دوسرے شہروں میں جو لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں ان کی وہ داد رسی کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو شعبہ تعلیم ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں جو یہاں کا ایک لیٹریسی ریٹ ہے وہ بہت دوسرے پاکستان کے دوسرے صوبوں یا دوسروں شہروں سے یہاں بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ تعلیم تو یہاں پر تعلیم یافتہ لوگ بہت موجود ہیں لیکن ان کا ایک مسئلہ یہاں کی یہ ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی بے روزگاری ہے اور وہ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں ہمارے ممتاز پروڈکشن کے پروگرام دا کلے دا خلق کے توسط سے کہ یہاں پر حکومت پاکستان کو یہ چاہیے جو یہاں کی خیبر پختون خواہ ہے جو گورنمنٹ ہے وہ یہاں کے جو لوگوں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو اچھے اچھے کسی بھی سرکاری محکموں میں نوکریاں دی جائیں تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں اور اپنے ملک کا نام اور روشن کر سکیں جی ناظرین جیسا کہ یہ پروگرام ممتاز پروڈکشن کے کلے دا خلق کی حوالے سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو ممتاز پروڈکشن کے جو ممتاز صاحب ہیں وہ کچھ عرصہ نہیں بلکہ عرصہ دراز سے اپنے اس بٹخیلہ اور یہ پورے مالاکنڈ میں لوگوں کو اچھی صحافت اچھی خبریں اور ان کے جو بھی مسلم سائل ہوتے ہیں ان کے گھروں تک ان کو حل کرنے کا اپنا ایک اولین فرض سمجھتے ہیں اور اس تمام فرائز کو ادائیگی کے دوران یہ کبھی کسی سائل سے کبھی کسی مظلوم سے ممتاز پروڈکشن نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا یہاں کی جتنی بھی سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات ہوتی ہیں اس کی جتنی بھی کوریج ہوتی ہے یہ ممتاز پروڈکشن ہی ہے جو اس وقت تھانے کہ تمام لوگوں کو جتنے بھی بین بھائی یہاں پر لوگ بستے ہیں ان کو ایک فری اور ایک اچھی جو ہے اس کو ایک اپنی ایک چیز دکھا رہا ہے اور یہ اچھی چیز کو ہم ایک اگر کہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں یہ بلکہ اچھی تفریح ہے جو ایک صاف ستری ہے لوگوں کو کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا اور لوگ اپنے گھروں میں باہر بارش ہے جو بھی ہے یہ لوگ بارشوں میں یہ لوگ موسم سردی ہے برف ہے گرمی ہے اس کی بھی پرواہ کیے بغیر آپ تمام ناظرین کے لیے یہ اچھے اچھے پروگرام بھی بناتے ہیں اور انشاءاللہ یہ اچھے اچھے پروگرام آپ کے لیے بناتے بھی رہیں گے ناظرین ہم پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کو آج کا ہمارا جو یہ پروگرام تھا جو ہمیں آپ کی تجاویز چاہیے تھی یہ تمام آپ کو کیسا لگا ہم ضرور اس چیز کا انتظار کریں گے کہ آپ ہمیں ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کی جو تجاویز ہیں اس کی جو شکایات ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں اور اس کے لیے ممتاز پروڈکشن پروگرام دا کلے دا خلق کے ممتاز صاحب سے آپ رابطہ کریں کسی قسم کے بھی آپ کو مسئلے ہیں کوئی سرکاری ہے کوئی پرائیویٹ ہے کوئی خبر ہے اور کوئی اسی طرح کوئی مظلوم ہے کسی کو کوئی نہق ہے اس کو حق نہیں مل رہا تو اس کے لیے بھی آپ ممتاز پروڈکشن پروگرام دا کلے دا خلق کے ممتاز سے رابطہ کریں اور ان کو اپنی تمام تجاویز بتائیں اور ان سے مشاورت کریں اپنے دوست اپنے بائی میزبان کو اجازت دیجئے پروگرام دا کلے دا خلق کے ساتھ ممتاز خان اور محمد عاصم تھانا